بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلام اور حقوق اولاد پر لبکشائی کر رہا ہوں اسے آخر تک سنیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کر کے دین اسلام کے خادم بنیں جوائن بٹن کو دبانا نہ بھولیں شادی نکاح کر لینے کے بعد دلہ دلن کی جو سب سے بری تمنا ہوتی ہے وہ حصول اولاد ہے اور یہ فطرت کے آئین مطابق ہے لیکن اس بری تمنا کی بھی اختلف صورتیں ہوتی ہیں کچھ جورے یہ تمنا لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے قصبِ ماش کرے گی اور خان کی زندگی میں ہمارے لیے سمانِ راحت بنے گی کچھ جورے یہ آس لگائے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد مستقبل میں کسی فنونِ لطیفہ کی محارت حاصل کر کے ہماری شہرت کا ذریعہ بنے گی گر جتنے جورے اتنی امیدیں اور خیالات ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جامعہ اور ہماگیر تمنا لے کر بیٹھیں جس کے دامن سے ساری امیدیں بابستہ ہوں اور وہ جامعہ تمنا کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مزید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ترزمہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک تفسیرِ دلالین شریف میں ہے آنکھوں کی تھنڈک یعنی ایسی اولاد عطا فرما جن کو ہمیشہ ہم تیرا فرماوردار دیکھیں یہی وہ جامعہ تمنا ہے جس سے ساری امیدیں اور تمناعے بابستہ ہیں اگر وہ رب کے فرماوردار ہوں گے تو خانگی مشکلات کے لیے سامانِ راحت بھی بنیں گے اور والدین کی عزت اور سہرت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور والدین کی ساری امیدیں بھی پوری ہوں گی اور اولاد کے سالے اور فرماوردار ہونے کی وجہ سے ایک سالے اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا جو دوسری قوموں کے لیے نمونے عمل ثابت ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد فرماوردار کب کیسے ہوں گے تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس کا انحصار ان کی تعلیم و تربیت پر ہے بزروں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے انہیں کارِ خیر، اتاتِ رب اور نیک عمل میں ڈالنے کی نیک نیت کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے وہ اس کا نام ہے لہذا نام اچھا رکھنا چاہیے چونکہ قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے بکارے جاؤگے اس لئے تم اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عاقیقہ کے بدلے میں گربی رکھا ہوا ہے ساتھ میں روز اس کی طرف سے کوئی جانور زبا کیا دائے اسلامی خطوط سے ہٹ کر بچوں کی تعلیم و تربیت بھیانک شکل اختیار کر سکتی ہے موجودہ دور میں اولاد کا والدین سے الگ ہونا ان کی نافرمانی کرنا صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات سے ناشنا ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و آیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھر آدمی اور پتھر ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ والدین پر ہی بچوں کی تربیت کی پوری جمع داری ہے یہی نہیں بلکہ وہ انہیں جہنم سے بچانے کے بھی جمع دار ہیں تربیت اولاد کے بارے میں حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو جبکہ وہ سات برس کے ہوں اور انہیں اس پر مارو جبکہ وہ دس سال کے ہوں اور ان کے بستار اور سونی کے جگہ الگ کر دو ترجمہ حیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے لڑکے کو عدب دے یہ بہتر ہے ایک ساتھ صدقہ کرنے سے ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو جو تحفہ دیتا ہے وہ اچھا عدب ہے اس لئے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مال و دولت ذر و زمین سے ترقہ چھوڑنے کی فکر کے بجائے اسے معدب اور تعلیم و تربیت کا مالک بنانے کی کوشش ہونی چاہیے یہ بھی یاد رہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت پر جو کچھ بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتے بلکہ ایک سمر آبر درخت یعنی فلدار درخت کے مانند اس کا وجود باقی رہتا ہے اس سلسلے میں مشہور محدث حیث ربیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے یاد رہے کہ یہ وہ محدث ربیہ رضی اللہ عنہ ہیں جو حیث امام مالک رضی اللہ عنہ کے استاذ فی الحدیث رہ چکے ہیں ان کے بچپن کا زمانہ تھا کہ بالد ماجد کسی سفر پر چلے گئے جاتے وقت حیث ربیہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو تیس ہزار عشویہ دیا حیث ربیہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے شہر کی روانگی کے بعد اپنے بچے کی تعلیم و تربیت اور نگاہ داشت پر سارا پیسہ خرص کیا اور حیث ربیہ کو ایک بہت بڑا محدث بنایا پھر حیث ربیہ رضی اللہ عنہ کے والد ایک عرصہ کے بعد باپت تشریف لائے تو بی بی سے دریافت کیا کہ وہ تیس ہزار عشویہ کہاں ہیں بی بی نے کہا بہت حفاظت سے رکھی ہیں پھر جب مسجد میں آئے تو اپنے بیٹے کو دیکھا کہ درس حدیث کی مسنت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور محدثین کو درد دے رہے ہیں اور لوگ ان کو اپنا امام اور پیشواب بنائے ہوئے ہیں تو مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے جب گھر باپت تشریف لائے تو بی بی نے کہا کہ وہ تمام عشویہ تمہارے بیٹے پر خرچ ہو چکی ہیں آپ نے اب اپنے شہزادے کو دیکھ لیا ہے اب فرمائیے کہ آپ کی تیس ہزار عشویہ اچھی ہیں یا وہ دولت جو شہزادے کو حاصل ہوئی ہے تو وہ فرمانے لگے با خدا اس عزت کے مقابلے عشویہ کی کیا حقیقت ہے تم نے عشویہ کو زائے نہیں کیا ہے دوستو اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت پر خوب خرچ کریں ان کی نگاہ داست پر توجہ دیں اسلامی تعلیم عام کرنے کے لئے اس بیڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جوائن بٹن دبانا نہ بھولیں اللہ مرزقنا علما نافیا فحما کاملا اقلا سلیما آمین آمین آمین